ہر ایک اپنی آداد ہے نہ اپنی آدادت بتانی چاہیے میری آداد گندی ہے اچھی ہے فیصلہ اپنے کرنے میرے تعلق والا کوئی آدمی ہوں اور اس کی کسی بات پر میں نہ ڈانٹوں وہ سمجھ لے کہ ہمارے شیخ ہم سے خوش نہیں ہے اور جس کی بات پر ڈانٹوں وہ سمجھ لے کہ ہم سے خوش ہے بس یہ نکتہ یاد رکھنا ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم اپنے شیخ مولا عبدالغنی پھول پھولی کے پاس سمجھو ذرا شیخ کے ساتھ کیا تعلق ہوتے فرمے ہم اپنے شیخ مولا عبدالغنی پھول پھولی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوتے حضرت کا معمول مبارک تھا تحجد تلاوت نماز ذکر اشراع پھر ذکر 11 بجے تک تحجد میں شروع ہوتے ہیں 11 بجے تک ذکر سے فارغ ہیں اب اس کے بعد کوئی ناشتے کی تھوڑی بہت باری آتی حضرت بھی کرتے حضرت فرماتے ہمیں بھی ملتا تھا شیخ سے پہلے کرنے کی حمد نہیں ہوتی تھی دل نہیں مانتا تھا کہ شیخ سے پہلے کریں تو حضرت کے ساتھ ہم بھی کر لیتے اور جو سکھا ٹوکا ہوتا اور خدمت میں کتنی کرتا حضرت کی خانقہ کے قریب ایک کمہ تھا جسے مسلمان ہندو سب پانی لیتے ایسے کمہ کے پانی کو استعمال کرنا جائز ہے لیکن حضرت کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی تھی گناہ گزرتا تھا میں حضرت کی خوشی کی وجہ سے خانقہ سے دو میل ایک دور ندی تھی وہاں حضرت کے لیے لوٹا بھر کے لاتا تاکہ حضرت کو مزاج کے موافق پانی ملے خدمت دیکھی اور سیلہ کیا ہے بطنٹھی کرو یہ سیلہ ملے کتھ رکے تھے تم دیر کر دی تم نے یہ سیلہ ملے کہتے ہیں ایک دن میں نے حضرت سے عرض کاری دیا حضرت لوگ آتے ہیں ایک دن بریانی کھاتے چلے جاتے ہیں مرخ کھلاتے بھی جو آتے تھے اور ہمیں سالہ سال ہو گیا ڈھانٹ پہ ڈھانٹ پہ ڈھانٹ پہ ڈھانٹ میں نے ویسے عرض کی حضرت نے فرمایا بھئی اے اختر کو اچھا سا مرگا کھلاو اور ان کو خانقہ سے بیج دو کہ حضرت یہ نہ کریں فرمایا وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں تم بیٹا ہر وقت پاس رہتے ہیں ان کو بریانیاں ملتی ہیں تمہیں ہماری ڈھانٹ ملتی ہے تم چمک جاؤ گے ایک وقت تمہیں بتائے گا ان بریانی والوں کا دنیا میں نام و نشان نہیں ہے اور ڈھانٹ والے کو دنیا شیخ العرب العجم کہتی ہے حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ احمد عبدالغلی پھورپوری صاحب حجرت کر کے پاکستان تشریف لے نازم آباد کراچی خانقہ بنا لی حضرت حکیم مختر کتنے بڑے عالمی تھے اور خدمت کرتے اپنے شیخ کے لیے حکیم تھے نا خمیرے بناتے شیخ کے لیے تیل بناتے پھر مالش کرتے شیخ کے لیے چیزیں بناتے پھر کھلاتے اپنے شیخ کو خدمت کرتے طاقت سے طاقت والی چیزیں بڑے ہیں بزرگ ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں حضرت نے پھر مسنوی کی اشارہ معرفِ مسنوی لکھی تقریز کے لیے حضرت مولانا محمد یعصب بنوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی جہاز مولانا بنوری نے کتاب دیکھی تو فرمایا مجھے اس کتاب کو دیکھ کر پتا چلا کہ حکیم اختر مولوی ہے میں سمجھتا مولانا عبدالغلی پھورپوری نے نوکر رکھا ہوا ہے خادم نہیں کیا یہ خادم تو پروٹوکول کا لفظ ہے اور پورا عذاب ہے سب سے بڑی مصیبت کسی خانکاہ میں یہ خادم ہوتے ہیں ہر جگہ پہ مصیبت یا سیکٹری یا خادم ہوتے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے جتنا ہمارے بس میں تھا خدام کو بھی خادم بن کے رہو مخدوم نہ بنو کیونکہ ہمارے پنجاب میں تو خصوصاً خادم بھی عالی ہوتا ہے اس لیے ان کو مخدوم بننے کی ضرورت نہیں خادم آلے ٹھیک مخدوم کیوں بنے جب کسے بیان کریں گے تو جبرائیل امین خادم تھی اور حضور مخدوم تھے اور مخدوم آلہ ہوتا ہے اور جب اپنی باری یہ ہے تو پھر مخدوم آلہ ہوتا ہے یا خادم آلہ ہوتا ہے تو پھر خادم کیسے خود کو ادنا سمجھیں گے میری گزارے سمجھ آرہی تو میں اس لیے کہتا ہوں ان باتوں کا اچھی طرح سمجھا گو ہم سمجھاتے ہیں اور جب خانکاہ میں اپنا مزاج بنالو اور خوش ہو مجھے کوئی بات سمجھائی ہے کوئی ڈانٹ پڑی ہے خوش ہی ہونی چاہیے اس بات لیلہ کو مجنو سے پیار تھا مجنو کو لیلہ سے پیار تھا لیلہ کو تھا یا نہیں مجنو کو لیلہ سے پیار تھا تو کہتے ہیں ایک بار لیلہ نے مٹھائی تقسیم کی مجنو بھی لین میں لگ گیا لیلہ نے ہر کسی کو بٹھائی دی مجنو ہے تو مٹھائی نہیں دی اس کو ہاتھ دھکا مارا اس کو نہیں دی سمجھتی تھے نا میرا عاشق ہے مجھے بدنام کیا ہوئے پیچھے کر دیا کسی نے کہا اور اس پہ مرو ہر کسی کو مٹھائی دیئے مجنو نے کہا اس لیلہ تو مرتا ہوں تمہیں مٹھائی دیئے مجھے ہاتھ لگائے یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب کسی سے پیار سچا ہو جائے میں یہ نہیں کہتا اس کا پیار سچا تھا میں غلط فہمی دور کرتا ہوں مطلب یہ کہ وہ دل سے فیدا تھا بس یہ معنی ہے یہ تب ہوتا ہے جب آدمی دل سے فیدا ہو جائے